مودی سرکار دوسر کارکال میں فل ایکشن مونڈ میں نظر آ رہی ہے منتری منڈل میں بڑے بدلاووں کے ساتھ ہی نئے نئے اور مہتپون فیصلے لیے جا رہے ہیں سرکار نے بھرشت ادھکاریوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا ہے مودی سرکار نے انکم ٹیکس کے بارہ ادھکاریوں کو بھرشتا چار یونت پیرن جبرن وسولی اور آئے سے ادھک سمپتی پائے جانے پر برخواست کر دیا ہے ان میں آیوکت اور سنیوکت آیوکت سترک کے ادھکاری بھی شامل ہیں یہ کاروائی نیم 56 جے کے تحت کی گئی ہے دراصل Department of Personal and Administrative Reforms کے نیم 56 جے کا پریوگ ایسے ادھکاریوں پر کیا جاتا ہے جن کے کام سے سرکار سنتوش نہ ہو یا وہ کسی بھرشتا چار میں لپت ہو سرکار کسی بھی کرمچاری سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ سرکار کی نیتیوں کو نشتہ سے لاغو کریں امانداری سے جنتا کی سیوہ کریں اور سرکاری دھن کا صدو پیوک کریں لیکن سمائے سمائے پر ایسے ادھکاریوں پر کاروائی ہوتی رہی ہے جن کے آچرن پر سوال اٹھتے رہے ہیں اور وہ اپنے پد کا لاب اٹھا کر اس کا غلط استعمال کرتے رہے ہیں آج وشیش میں ہم جانیں گے آخر نیم 56 جے ہے کیا کیا ہے کندری کرمچاری آچار سہنتہ اور سیوہ نیمہ ولی اور ادھکاریوں پر ان نیمہ ولی کا پالن نہ کرنے پر کس پرکار کی کاروائی کی جا سکتی ہے ہم یہ بھی جانیں گے کچھ پرانے معاملے جن پر پرانی سرکاروں نے بڑے قدم اٹھائے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا وشیش اندر سرکار نے آئے کر ویباگ کے بارہ سینئر ادھکاریوں پر سخت کاروائی کی ہے جن افسروں پر کاروائی کی گئی ہے ان میں سے زیادہ تر افسروں نے غیر قانونی طریقے سے سمپتی چھٹائی تھی اور رشوت مانگی تھی کچھ ادھکاریوں پر بھرشتہ چار عوید اور گیاد سروتوں سے ادھک سمپتی اور یون اتپیرن جیسے آروپ تھے سرکار نے ان ادھکاریوں کو برخواست کرتے ہوئے سمجھ سے پہلے ہی ریٹائیمنٹ دے دیا ہے یہ بھرشتہ چار میں لپت اکشم نوکر شاہوں اور ادھکاریوں کے خلاف نریندر مودی سرکار کی ایک بڑی کروائی بتایا جا رہا ہے یہ باقی لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہے نریندر مودی سرکار نے بھرشتہ ادھکاریوں پر تیزی سے کڑے ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیا ہے نریندر مودی سرکار نے اپنے دوسرے کاریکال کی شروعات میں ہی بھرشتہ چار کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے سرکار نے بھرشتہ چار اور پیشیور قدہ چار کے اروپ میں آئیکر ویبھاگ کے بارہ ورشتہ ادھکاریوں کو سیوہ سے برخواست کر دیا ان میں آیوکت اور سنیوکت آیوکت اس طرح کے ادھکاری بھی شامل ہیں ویت منترالے نے ان ادھکاریوں کو سمجھ سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ دے دیا ہے یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اچھے ڈھنگ کام نہیں کر رہا ہے یا اس کے بیرود بہت سارے بھرشتہ چار کا شکایت ہے اور وہ سرکاری کام کرنے لائک نہیں ہے تو اس طرح کے لوگوں کو سرکار نوکری سے برخواست کرنے کا یہ پرابدان پہلے سے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی پرابدان کا پرویوک کرتے ہوئے ان 12 لوگوں کو نکالا گیا ہے یہ کوئی پہلے بارے سے نہیں نکالا گیا ہے اس کے پہلے آئی ایس اپیسروں کو بھی اسی پرابدان کے مطابق پورو میں نکالا جا چکا ہے بیبین راجوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پرابدان کا پرویوک کرتے ہوئے جو بہت ہی ان ادھکاریوں میں ان کے کیڑر انکم ٹیکس کے کیڑر بہت بڑا ہے اس میں پانچ ہزار لگ بھگ ادھکاری ہیں ان میں سے 12 لوگوں کو یہ دی نکالا گیا ہے کوئی بہت بڑا پرسنٹیج نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں کہ قدم لیا گیا ہوگا سرکار نے ابھی اندھرنے لیا ہے کہ ان ادھکاریوں کو رکھنا آوشک نہیں ہے یہ ان کی آوشکتہ نہیں ہے یہ اپنی جو کارکشمتہ ہے ان کی ایسی نہیں ہے کہ وہ سرکار میں کوئی اچھا یوگدان دے سکے اس لئے سرکار نے ان کے بشمی اندھرنے لیا ہے جن ادھکاریوں پر کارروائی کی گئی ہے ان میں ایک برخاست سیوکت آیوکت کے خلاف چندرہ سوامی کی مدد کرنے کے آروپی ایک ویہوسائی سے جبرن وصولی اور بشتشار کی گمبھیر شکایتیں ملی تھی ان میں نویڈا میں تینات آیوکت پد کے ایک آئی آرس ادھکاری بھی ہے اس پر آیوکت اسطر کی دو مہلا آئی آرس ادھکاریوں کے یون اتپیڑن کا آروپ ہے ایک ان آئی آرس ادھکاری نے اپنے اور اپنے پریوار کی سدستیوں کے نام پر تین کرونہ سترہ لاکھ روپے کی چل اور اچل سمپتی جمع کر رکھی تھی یہ سمپتی قتے طور پر پد کا دلکیوں کرتے ہوئے برشت اور گیر کانونی ترکھوں سے ارجیت کی گئی تھی اس ادھکاری کو سمیہ سے پہلے سیوہ نیورت لینے کا نردیش دیا گیا آئیکر ویبھاگ کے ایک آئیوکت کے خلاف سی بی آئی کی برشتہ چار رودھی شاکھا نے آئے سے ادھک سمپتی کا ماملہ درج کیا تھا اسے اکٹوبر 2009 میں سیوہ سے نلمبت کر دیا گیا تھا اسے بھی سرکار نے آنیوار سیوہ نیورت لینے کو کہا ہے ایک اور ورشت ادھکاری رشتہ چار اور وصولی کے کئی ماملوں میں لپت پایا گیا اس نے کئی غلط اور بدنیتی سے آدیش جاری کیے تھے جسے بعد میں اپیلی آتھارٹیز نے پلٹ دیا تھا اسے بھی سرکار نے سیوہ سے برخواست کر دیا ہے ایک افسر کے پاس سے ایک کروڑ پچپن لاکھ روپے کی آئے سے ادھک سمپتی کا پتا چلا جو اس نے آئے کے گیاد سروتوں سے ایک سو تیتیش دشملوں سات ایک فیصدی زیادہ طور پر جمع کر رکھا تھا اس نے پیسے کو ٹکانے لگانے کیلئے حوالہ چینلوں کا بھی استعمال کیا سرکار نے اسے بھی جوڑن ریٹائر کر دیا ہے کمیشنر رینگ کے ایک اور ادھکاری پر گاج گری ہے ان پر فرضی کمپنی کے ایک ماملے میں راحت پہنچانے کیلئے ایک کاروباری سے پچاس لاکھ کی رشوت مانگنے کا عروب لگا تھا اس نے اپنے پت کا دروپیو کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے تین کروڑ تیرہ لاکھ کی بے حساب سمپتی ارجت کر لی تھی سرکار نے اسے بھی جوڑن ریٹائر کر دیا ہے سرکار کا یہ شروع سے کہنا رہا ہے برطمان سرکار کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کاری ہوں ان میں بھرشاچار کی کمی ہو اچھے لوگ سامنے آئیں اور جن کے بارے میں ان کو جرہا سا بھی شک ہے وہ سیوہ میں نہ رہے ہیں اسی پرکار جن لوگوں کی کارک شمتہ کے بارے میں شک ہے وہ بھی نہ رہے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے سرکار کا کہ یہ منشا پرتیت ہوتی ہے کہ ہم جو بیورکریسی کی کارک شمتہ ہے اس کو اچھے استرکہ کریں جس سے کی اچھے استرکی سیوہ جو سادھان جنتا ہے اس کو دے سکیں تو اس کا ادیش یہی پرتیت ہوتا ہے یہ سندیش یہ دینا چاہتے ہیں کہ کام کرو سوچ ڈھنگ سے کام کرو نیام کے مطابق کام کرو تب ہی تو ٹک ہوگے کیونکہ تمہارے نوکری ستھائی ہے پورمنٹ ہے اس لئے تم نہیں ٹک ہوگے کیونکہ سیویل سرونٹس کو ہمارے سمیدھان میں پورمنٹ سیویل سرونٹس کہا گیا ہے اور تھا ایک بار آپ نوکریم آئیں گے تو آپ کو نوکریر سے کوئی نکال نہیں سکتا تو ایسا ایک دھارنا کے کارن ادھکاری لوگ یا کرمچاری لوگ سرکار میں ایک بار آنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی کریں ان کو کوئی نکال نہیں سکتا تو بیچ بیچ میں اس طرح کا جو سب سے زیادہ خراب ریکارڈ والے لوگوں کو نکالنے کے ایک موہم جاری رہ گا تو باقی لوگوں کو ایک وارننگ ہوگا ان ادھکاریوں پر یہ کاروائی Department of Personal and Administrative Reforms کے نیم 56 کے تحت کی گئی ہے اس کا ذکر کینری سیویل سیوہ پینشن 1972 نیم میں کیا گیا ہے نیم 56 سارجنک ہتھ کو دیکھتے ہوئے پریयوگ میں لائے جاتا ہے اس کے ذریعے ادھکاریوں کے کاریکال کو سمجھ سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے زیادہ تر یہ برشتہ چار کے ماملے میں استعمال ہوتا ہے بیرو ریپورٹ راجے سبھاٹیو اب سوال اٹھتا ہے کہ ان ادھکاریوں پر کس نیم کے تحت کاروائی کی گئی ہے جن ادھکاریوں کو برخواست کیا گیا ہے ان پر یہ کاروائی نیم 56 جے کے تحت کی گئی ہے اس نیم کا استعمال جنہت میں کیا جاتا ہے تاکہ پریشاسنک دکشتہ بنی رہے جب ادھکاری اپنے پد کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا نروہن نہیں کرتے ہیں اپنے پد کا دروپیوگ خود کے سورت کے لیے کرتے ہیں تو اس نیم کا استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ اس نیم کے استعمال کے لیے ایک لمبی پرکریہ ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیم 56 جے ہے کیا ویت منترالے نے جن بارہ ورشت ادھکاریوں کو آنیوارے ریٹائرمنٹ دیا ہے ان ادھکاریوں کو نیم 56 کے تحت برخواست کرتے ہوئے آنیوارے ریٹائرمنٹ دیا گیا ہے سرکار سست اور خراب چھوی والے پرشتہ چار میں شامل ادھکاریوں کو اس نیم کے ذریعے باہر کر سکتی ہے یعنی جن ادھکاریوں پر قضاچار کے آروپ ہوتے ہیں ویسے ادھکاریوں کو نوکری سے پہلے ہی ہٹانے کا پراؤدھان اس نیم میں کیا گیا اس نیم کا ذکر کے اندری لوگ سیوہ کے جنرل فانانشل رولز میں کیا گیا ہے دیکھیں یہ سرکار نے 2014 میں اور اس کے پہلے سے بھی یہ بہت پرانے نیم ہیں جس کے انترگت یہ ہوتا ہے کہ جو سرکاری کرمچاری ہیں جب وہ لمبی نوکری کرتے ہیں تو اس کے پششات وہ اس جس استیتی پر پہنچے ہیں جس اس طرح پر پہنچے ہیں وہ اسے اب قابل ہیں بھی کی نہیں اور دوسرا کی ان میں اگینسٹ کوئی انٹیگریٹی کیسی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے سرکار دیرانہ لیتی ہے کہ ان کو نوکری میں آگے رکھا جائے کی نہیں دراصل نیم 56 کا استعمال ایسے ادھکاریوں پر کیا جا سکتا ہے جو 50 سے 55 سال کی عمر کے ہوں یا نوکری میں 30 سال کا سیوہ کال پورا کٹ چکے ہیں نیم 56 کے تحت راج پتری یعنی گرجٹ ادھکاریوں جیسے آئی ایس, آئی پی ایس اور گروپ اے کے ادھکاریوں کے ساتھ ہی گیر راج پتریت ادھکاریوں کو بھی انیوارے ریٹائرمنٹ دیا جا سکتا ہے کاروائی صرف انہیں ادھکاریوں کے خلاف کی جا سکے گی جن کی واشک ویتن بردھی کچھ سال سے روک دی گئی ہو اور جنہوں نے پچھلے پانچ ورش میں کوئی پدونتی یعنی پروموشن نہیں پائی ہو ایسا کرنے کے پیچھے سرکار کا مقصد نون پرفارمنگ سرکاری سیوک کو ریٹائر کرنا ہوتا ہے یعنی بہتر پردشن نہیں کرنے والے سرکاری کرمچاریوں اور ادھکاریوں کو سیوہ نیورتی کی عمر سے پہلے ہی نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے جنتہ کے ہت کے لئے سرکاری ویبھاگ سے ادھکاریوں کو انیوارے ریٹائرمنٹ دینے کا نیم کافی سمیہ پہلے سے ہی وجود میں آ گیا تھا آمطور پر بھرشتہ چار عوید اور بےہزاب سمپتی کے آروپ لگ چکے ادھکاریوں پر نیم 56J کا استعمال کیا جاتا ہے یہ نیم یہ ہے کہ 30 ورش کی آئیو 30 ورش کی سیوہ یا 50 ورش کی آئیو سے ادھک یا اس سمیہ ان کے جو کارے ہیں ان کا ریویو ہوتا ہے اور اس ریویو کرنے کے پشتات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو ناوکنی بر رکھنا ضروری ہے کی نہیں اس کے بعد سرکات درنے لیتی ہے دیکھیں یہ جو گروپ A اور گروپ B کے وشے میں تو یہ نیم لاغو ہوتا ہے جن لوگوں نے 50 ورش کی آئیو کر لیے اور گروپ C اور D کے وشے میں جو ہے C کے وشے میں یہ ہے انہیں 55 ورش کی آئیو کر لیے ان سب ہی پہ یہ لاغو ہوتا ہے 56 جو فنڈیمنٹل رول ہے اس کے 56J اس کے 56 کے کئی سب دھرائے ہیں ان میں سے 56J جو ہے اس میں یہ بابستہ ہے میں جو بات آپ کو سورو میں کہا کہ یدی سرکاری ادھکاری یا کرمچاری ایک 20 سال نوکری کے بعد یا 50 سال عمر کے بعد اس کو پایا جائے گا کہ اس کے دورہ کی جا رہی کام ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے سیویل سرونٹس کے جو سرونٹس کے جو کنڈکٹ رول ہے اس کنڈکٹ رول میں کھرا نہیں اترتا ہے اس کے بیرود ویبن و بھرستاچار کا سکایت ہے اور کول ملا کر اس کا کام اچھا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو ایک پرکریہ اپناتے ہوئے کھالی ایسا نہیں کہ کوئی منوانے ڈھنگ سے کوئی پرائی منسٹر یا کوئی منتری کہے گا کہ اس کو نکال دو ایسا نہیں ایک پرکریہ ہے اُس میں ایک کمیٹی ہوگا اُس کمیٹی ان کے سارے ریکارڈ کو چیک کرے گا اُس کے بعد میٹنگ ہوگی اور لوگوں کے رائے بنے گا پھر ایک دوسرے سطر پر جائے گا وہاں بھی اُس کا سکروٹین ہوگا کئی سطر پر سکروٹین ہونے کے پسچات اُس یہ نیرنہ لیا جائے گا جو سکشم ادھکاری یہ کیس میں چونکہ یہ ادھکاری ہے اِن کا کیس تو اے سی سی میں گیا ہوگا جو اپرنڈنٹس کمیٹی جس کا چیئر پرسن چیئرمن پرائی منسٹر ہوتا ہے اُس کمیٹی یہ نیرنہ لیا ہوگا اس نیم کے دائرے میں کندر سرکار کے گروپ اے اور بی ادھکاری آتے ہیں پرہشتہ چار کے گمبھیر پرکار کے آروپوں کا سامنا کرنے والے ادھکاریوں اور کرنچاریوں کو لے کر ہر تین مہینے میں سمیقشہ کی جاتی ہے اگر سمیتی آروپوں کو سہی پاتی ہے تو انیوارے سیوہ نیورتے کی سفارش کرتی ہے اور پھر راشپتی دوارہ آدیش پر ہستاکشر کیے جاتے ہیں انیوارے سیوہ یعنی ریٹائرمنٹ کو دنڈ یعنی پینالٹی مانا جاتا ہے سرکار کا ماننا ہے کہ یہ کاروائی دوسروں کے لئے سبق کا کام کرے گی یہ ایک کے سمہ سمہ پر بھارت سرکار کے طرف سے بھی راجیہ سرکاروں کو اکثر یہ آڈوائز دی جاتی ہے کہ آپ اس پرویزن جو ہے یہ پرابدان جو ہے اس کا پرویوک کرتے ہوئے جو آپ میں آپ کے یہاں جو سرویس میں لوگ ہیں ان میں سے جو بہت جن کا جو نہیں اچھے کام نہیں کر پا رہے ہیں ان کو جلسہ نوکری سے الگ کریے لگاتار چلتے رہنا پورا دیس میں تو سیویل سرویس کے لئے بہت اچھا ہے گلت سلط لوگ جو ہر سرویس میں گلت سلط لوگ بھرے ہوئے ہیں جنتہ میں بہت اسنتو سہ سیویل سرویس میں بہت ساری لوگ بھرسٹ ہیں پھر بھی نوکری میں چلتے رہتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں پھر بھی چلتے رہتے ہیں تو اس طرح کا اچھے جھٹکے کے ساتھ جب کچھ لوگوں کو نکال باہر کیا جائے گا تو اس کا بہت اچھا سندیس ہوگا وہ کندر کی نریندر موڈی سرکار نے ایسے ادھکاریوں کی سوچی بنائی ہے جن کی عمر 50 سال سے ادھک ہے اور وہ اپنے پت کے حساب سے اپنے کام کو بکو بھی انجام نہیں دے پا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی ورشت ادھکاریوں کو اس نیم کے تحت سیوہ نیورت کیا گیا ہے موڈی سرکار اس سے پہلے اپنے پہلے کارے کارے کال میں بھی ایسے ادھکاریوں کے کام کے آدھار پر ملیان تن کر چکی تھی دیش کو آگے بڑھانے کی بڑی ذمہ داری دیش کے پرشاسنک ادھکاریوں پر ہوتی ہے عام لوگوں سے جھٹایا گیا ٹیکس صحیح کام میں خرچ یہ سنشرت کرنے کی ذمہ داری ادھکاریوں پر ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے ان پرشاسنک ادھکاریوں کا اماندار کرتب ورنشت اور دیش کے پرتی سمر پر تھونا کوئی بھی کندری کرمچاری اگر اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کھلوار کرتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان عام جنتا کو ہی ہوتا ہے اس کے لیے کندر سرکار کندر کرمچاریوں کے لیے آچار سہنت اور سیوہ نیمہ والی بنائی گئی ہے تاکہ اگر اس کا ایمانداری سے پالن نہ ہو تو دوشی کرمچاری پر کاروائی کی جا سکے رکھ کر بھرشت آچرن اور کد آچار میں لپت ہو جاتے ہیں پد کا لاب لے کر جنتا کا دھن اپنی جیبوں میں بھر کر اکود سمپتی کھڑی کر لیتے ہیں دراصل ایسے بھرشت ادھکاریوں پر کارروائی کے لیے کانون اور نیم بھی ہے جس میں صاف کیا گیا کارروائی کا آچرن کیسا ہو چاہیے کیندری سیویل سیوائیں آچرن نیم آولی 1964 میں کیندری کرمچاریوں کے آچرن سے سمبند نیم آولی موجود ہے اس کے پرکاشت ہونے کے باد اس میں کئی بار ضروری سنشو دھن بھی کیے گئے ہیں آخری کار سیویل سرونٹ جو ہوتا ہے جنت کے کرمچاری ہے سرکاری کرمچاری ہے سرکاری جنت کے لئے ہے تو اپی ایک ساتھ یہ کی جاتی ہے کہ نیم کے انسار جو آچرن بھی ہے اس کے انسار آپ کام کریں گے آپ جیسے تنکہ مل رہا ہے جیسے دائیتور ادھکار دی گئی ہے اس کا پالن کرتے ہوئے آپ جو ٹارگیٹ دی گئی اس کو آپ پورا کریں گے آپ کے جنت کے ساتھ بیوہر اچھا ہوگا آپ اپنے کام کسی لیس یا کسی دویس دونوں کو سامنے نہ رکھ نشپ خیر روپ میں اپنا کام کریں یہ سب آئیے جانتے ہیں کہ بھارت میں لوگ سیوکوں کے لیے آچار اور نیم کیا ہیں کیندری سیویل سیوائیں آچرن نیم آوالی 1964 کے تحت کیندری کرمچاری پورن روپ سے ستی نشت رہے گا کرتا وی پرائن رہے گا اور ایسا کوئی کاری نہیں کرے جو سرکاری کرمچاری سرکاری کام کاج میں جان بوچ کر دیری نہیں کرے گا اپنے کام کو صحیح وقت پر پورا کرے گا اس کے علاوہ کرمچاری ویوہ کی آیو پریہ ورن سنرکشن ونی جیووں کی سرکشا اور سانسکرط ویراثت سرکار کی نیم کا بھی پالن کرے گا کیندری کرمچاری محلاؤں کے پرتی اپراد کی روک تھام سرکار کی نیتیوں کا پالن کرے گا کیندری کرمچاری وں جانچ بھی سمیہ سمیہ پر کی جاتی ہے اس کے پر سمیہ سمیہ پر دیکھیں اس کے پرشات جو بہت سرکار کی یوج نائے ہیں اس کے انترکت ایسا کاری کریں جس سے اس کا لاب لوگوں سب پہنچے اسی پرکار کی اپراد سب سے ہوتی ہیں کیندری کرمچاریوں کا مہلاؤں کے پرتی آچرن سہی رہے اس کے لیے بہت ساف دشان نردیش دیئے گئے ہیں کوئی بھی سرکاری کرمچاری کسی بھی مہلہ کے خلاف کار اس تھل پر یون اتھپیڑن سمبند ہرکت نہیں کرے گا آفیس کا پرمک مہلہ کرمچاریوں کے ساتھ ہونے والی یون اتھپیڑن کی گھٹناوں کو روکنے کے لیے اچت قدم اٹھائے گا سنسط سدسیوں کے ساتھ ویوہار میں ادھکاریوں کی اور سے ششت برات ضروری ہے کیندریا کرمچاریوں کی ذمہ داری لوگوں کے پرتی بھی اتنی ہی ہے جتنی سنسط سدسیوں اور اپنے ورشتھوں کی سے لویس دنڈ ہے اور سمسہ ہائیس دنڈ ہے جو ہے کئی بار ادھکاری اپنے ویبھاگ سے ہوئی پوچھتاش کو نظر انداز کر دیتے ہیں جسے لے کر بھی نیم آوالی میں صاف ہے کہ ادھکاریوں سے جن پرتی جو بھی جانکاری مانگے اسے پندرہ دنوں کے بھی تر مہیا کرانا ہوگا سرکاری کرمچاری کا دھرم پریورتن سمبندھی گتی ویدھیوں میں بھاگ لینا بلکل منا ہے اگر کوئی ادھکاری ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف انشاؤس ناطمک کارروائی کی جائے جو سرکاری کرمچاری اپنے پریوار کا دیکھ بھال نہیں کرتے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا پرابدھان کیا گیا ہے اس کے علاوہ کیندرے کرمچاری اگر کسی بھی حالت میں چھوہ چھوٹ جیسے چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہو یا خود ایسا ویوہار کرتا ہو تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی دیکھیں یہ جو سیوہ نیمہ ولی کے لنگن کا اور ایسے کاریوں کرنے کا جو کنڈک کنڈک کنڈوز کے ویپریس ہیں تو اس میں تو ان کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے اس کے لیے ان کے اگینسٹ جو ہیں وہ دپارٹمنٹل پروسیڈنگ کر سکتے ہیں ان کو بھرشت سرکاری ادھکاریوں کے خلاف سخت قدم اٹھاتے ہوئے دوشی پائے جانے پر سزا کا پرابدھان بھی کیا گیا ہے بھرشت اچار نیوارن ادھینیم 1988 کے تحت رشوت لینے کے ماملے میں کم سے کم 3 سال اور ادھک 7 سال کی سزا اور جرمانے کا بھی پرابدھان ہے سرکاری کرمچاریوں کی سیوہ شرطوں اور کارمک انشاثن کے انی پہلوں سے سمبند نیتی نیم اور وی نیم کو تیار کرنے کے لیے کارمک لوگ شکایت تتھا پینشن منترالے اور وط منترالے نوڑل منترالے ہیں بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی